صحابت ہے اور خالقی کائنات نے اشارت فرمایا وَأَمَّا بِنِ عَمَدِ رَبِّكَ فَحَدِّس اللہ فرمادہ ہے کہ جدو تو انہوں میری نعمت ملے تے فرقون دے خوب چرچے کیتے کرو لوگاں دسیا کرو اور قرآن تو صحابت ہے کہ سب تو وٹنی نعمت وہ بھی حضورتی ذات نے اور صحابت وٹنی رحمت بھی میرے تے تیرے قریم آقا دی جاتے تو کچھ لوگ اس باتے اعتراض کردے نہیں تنقید کردے نہیں کہ جی بارہ نبی علیہ وآلہ شریف نو کہ حضورتی ولادت نہیں حضور علیہ السلام دا وصال ہے تو آپ نے تے اپنے غیر مقلدین اور جو لوگ اس بات دا ایشو بنا دینے تنقید کر دینے ان عدی جڑے بڑے بزرگ گوئے نے ان عدی کتابہ میں چوئی اے بات صحابت ہے کہ حضور علیہ السلام دی ولادت بارہ ربی علیہ وآلہ شریف نوئی اور بہت ساریاں کتابہ میں حوالے موجود نہیں اور تمام مفسرین کرام مہتسین دا اور اولیاء اللہ دا اس بات تفیق ہے اس بات اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام دا ملاد بارہ ربی علیہ وآلہ شریف نوئے تو اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضورت آنڈی خوش کبری قرآن تو صحابت ہے اپنے ہماریاں سنا رہے ہیں اور خالقی کہنات نے عالمِ عربہ دینگر سارے نبیانی عروفن وکٹھن کر کے فرمایا فرمایا کہ میں نبیان کو وعدہ لیا اہد لیا کس بات تھے کہ تو انہوں حکمت دیوانگا نبو کو دیوانگا لوگ کو اڈا کلمہ پڑھن گے اس تو بعد سمہ جاکم رسول تھے میرا رسول آ جائے گا یعنی خالقی کہنات نے جی کوئی چیز نہیں بڑھائی کہ حضورت آنڈا ملاد اپنے نبیان کو بٹھا کے اللہ تعالیٰ عالمِ عربہ بیچوئے حضورت آنڈا ملاد بنا رہے ہیں اس تو بڑی اور دلیل ہے اور اس تو بڑا اور ثبوت گڑا چاہیے گا اور حضورت اس شہابہ بیٹھے ہیں کہ پہلے انبیانا ذکر پہ کر دینا ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے تو فرمایا میری غلاموں میں سن لے جو تُس ہی کر رہے ہو آکے یا رسول اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نصفی اللہ بنایا اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام المخلیم اللہ بنایا اور حضرت عزت علیہ الصلاة والسلام مخلیم اللہ بنایا تو حضور نے فرمایا میرے شہابہ سنو واقعی اللہ نے انہیں المشانہ دنیا نے سنو اللہ نے معلوم با علا آنا حبیب اللہ اللہ نے معلوم اپنا حبیب بنایا تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرما دینے کہ جڑا بندہ حضور دے ملاد اچھے ایک دیرم خرچ کرے گا وقانہ رفیقی فیل جنہ و جنہ تجھ میرا ساتھ ہی ہو دے سبحان اللہ تعالیٰ غرامی قد حضرات حضور علیہ السلام دے ملاد دے خوشی کرنا حضور علیہ السلام دے آن دے خوشی کرنا گلیاں سجانے گا مشکر سجانے کارس لے جانا یا کہ گلی گلی بزار بزار نعرے مارنا لوگر دسنا کہ عید نبوی کا زمانہ آگیا عید نبوی کا زمانہ آگیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ آگیا عید نبوی کا زمانہ آگیا تو حضیر بھائیو دوستو میں سارے ندافتیں فکر دینا وا کہ تابہ بھنیاں ہی آنے قرآن تمہیں ثابتیں اور کملی والد فرمان تمہیں ثابتیں کہ حضور تا ملاد مناؤ اور لوگا نوں دس سو کہ حضور علیہ السلام پارہ نبی نبوی شریف نوں آپ سرکار دا ظہور ہویا کہ آپ سرکار ہے انسان تا انسان رہ گئے خدا دی قسمیں جانوارا نے بھی حضور دے ملا دیا خوشیاں بنائی ہیں عزیزہ نگرامی سیرتیاں کتابہ دے اندر آنڈا ہے کہ جس وقت حضور علیہ السلام کا نور حضرت آمنہ دے شکم دے اندر منتقل ہویا تو خالقِ کائنات نے رضوانِ جنت نے حکم دیتا کہ جنت دروازے کھو دیو قریش مکہ دے جانوار بھی بور اٹھے پہ کہ مشرق دے جانوار مغرب دے جانوارا نوں مبارک دے اندرے حتیٰ کے دریان میں مچھلیاں بھی ایک دو جنوں مبارک دے اندرے دے کہنے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضلِ رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو عزیز آنگرامی میں سارے بھائیوں دوستانوں دعوتے فکر دینا کل انشاءاللہ بارہ ربی اللہ پر شریف دا جلوس ہوئے گا سارے بھائی جلوس دن تر شامل ہو کے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دا اظہار کرے اور گلیاں دے بزارہ دے اندل نعرے لا کے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ملاد دا ذکر کر کے آپ نے بخت مقدرہ چمکایا جے کیونکہ حضور دا ملاد منانا ایک بیس اجات بھی ہے انسان واسطے ذریعہ نجات بھیجے تو میں سارے بھائیوں دوستانوں دعوتے فکر دینا کہ حضور دا ملاد دے کوئی ایسی دلیل دا بھی خواہو کہ جیتھے لکھیا ہوئے کہ حضور دا ملاد نہ منا اور بڑیا چیزہ نے منع کرنا لڑیا لیکن ملاد دے سیان کے ترقیدہ کرنے کہ جی ملاد کسے بھی نہیں منایا میں کہا جدو میرا راپیا منا دا ہے تو کس صدی اللہ علیہ پہ کرنا ہے کوئی ایسا دن تراکھنا جس دن ملاد بنانا وزور دا ملاد مناؤ کیونکہ اللہ فرمایا فرمایا کہ میں مومنہ پہ حسان کیتا ہے کہ میں مومن وحبنہ رسول عطا فرما تو اللہ تبارک و تعالیٰ سانسال اگر اگنی باتیں کہ اگر حضور دا ملاد دے خوشی نہیں منائی ایک شیطان نے نہیں منائی شیطان نے نہیں اگر ایک کعفر ابو لاغ ہو کے حضور دا ملاد دے خوشی پہا منا دائے کہ حضرت ابن عباس فرما دے کہ ابو لاغ نے مرد دو بار ابو لاغ میں نے خواب اچھ ملے آنے میں پچھیا کہندہ میرے تو بڑا ہی عذاب ہے مگر جو تو سوار دروز ہوگا ہے میری انگلی تھے جو ایک ٹھنڈا تو مٹھا چشمہ جانی میں اسے پیل ہے ناما میں نے اس سکون میری چھنڈا ہے عذاب کے اندر تخفیف آ جاندی ہے پچھا اس تو رجع کی ہے اس کا کہہ جو تو حضور دی بلادہ تو اسی کہ میں اپنی نکرانی نوے سنگل دے اشارتنا عذاب کی تا سی اس نے حضور دی آنڈی میں نے خوش کب لی مبارک دی تیسی تو عزیزان اگرامی ابو لاغ کی کافر ہو بے کہ حضور دی ملاد دے خوشی منائے